بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اسلام کی تعلیم میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے آگے جو بات کہی جائے گی اس سے واضح ہو جائے گی اور یہ سب ہمارے نفع کے لیے ہے ایمان والوں کے نفع کے لیے ہے جو کرے گا وہ نفع اٹھائے گا جو شریعت سے ہٹے گا وہ نقصان اٹھائے گا شریعت نفع دینے دلانے کے لیے ہے شریعت سے جو ہٹا اس نے نقصان اٹھائے تو اعتدال کسے کہتے ہیں آگے کی کچھ بات سے سمجھ میں آئے گی دعا یا نماز میں ہماری آواز کتنی ہو اشاد ہے اور تم اپنی نماز میں آواز بلند نہ کرو اور نہ زیادہ پس کرو بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرو پھر آگے حضرت لغمان کے نصیحتوں میں یہ بات ہے اور چل بیچ کی چال یعنی نہ اتنی تیز ہو کہ چال میں متانت اور وقار باقی نہ رہے اور نہ اتنی دھیرے ہو کہ ریاکار زاہدوں کی نمائشی چال بن جائے سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں لیکن اسلام نے اس راہ میں بھی بے اعتدالی سے پرحص کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے مہتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے اور مہتاجوں میں ایک نئے مہتاج کا اور اضافہ ہو جائے فرمایا اور تم اپنا ہاتھ اپنی گردن میں نہ باندھ لو اور نہ اس کو بلکل کھول دو کہ پھر ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھ جاؤ یعنی نہ اسراف ہو نہ بخل ہو درمیان کی چالو اسراف مال آنے کی بنیاد پر ہوتا ہے مال ہی نہیں تو اسراف کیسے کرے گا اس لئے مال آیا تو اسراف نہ ہو اور ضرورت ہو اور وہاں بخل کرو یہ بھی پسند نہیں ہے درمیان کی چال چلو کتاب میں بات لکھی ہے کہ حضرت عزیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آن حضرت عزیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری میں اعتدال کیسا اچھا ہے محتاجی میں اعتدال کیسا اچھا ہے عبادت میں اعتدال کیسا اچھا ہے غرض یہ ہے کہ نہ اتنا دولت مند ہو کہ انسان قارون وقت بن کر حق سے غافل ہو جائے نہ اتنے محتاج ہو کہ پریشان خاتل ہو کر حق سے محروم رہ جائے دولت مندی کی حالت میں نہ ہست زیادہ بلند ہونا چاہیے نہ محتاجی کی حالت میں اپنی حیثیت سے گر جانا چاہیے اسی طرح عبادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی کا کام نہیں وہی تو مقصود زندگی ہے لیکن اس میں بھی اعتدال ملہوز رکھا ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہو کہ آدمی دوسرے دھندوں کے لائق نہ رہے اور نہ اتنی کم ہو کہ حق سے غفلت ہو جائے اس لئے زندگی گزارنے کا طریقہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کا سکھا دیا ہے اور ایسی ایسی باتیں بتایا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی ہے لیکن بڑے بڑے نفع کا ذریعہ بنتی ہے جو ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی ہے لیکن بہت بڑے بڑے نفع کا ذریعہ ہے کہ اس لئے کہ سب بڑوں سے بڑے نے فرمایا ہے اللہ کے بعد آپ علیہ السلام سے بڑا کوئی بھی نہیں ان کی بات کوئی چھوٹی ہو نہیں سکتی لیکن یہ بات سمجھنے کے لئے ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ بتایا ہے امت کو ہر بات کو اب ہم نہ پوچھیں نہ عمل کریں تو ظاہر ہے پھر تو نفع کی چیز کو نہ پوچھ کر نہ عمل کریں گے تو نقصان ہوگا اور پوچھ پوچھ کر کرنے والے بن جائیں گے تو نفع ہوگا اس لئے اللہ ہمیں اعتدال والا بنائے ہر شعبے میں ہر موقع پر اللہ ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے